بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام وفا پرستوں حق پرستوں دوستوں بزرگوں نوجوانوں ایک ایک علتا فسین کے سچے جانسار کو السلام علیکم یہی تیہ جان کر کودو اصولوں کی لڑائی میں کہ راتیں کچھ نہ بولیں گی چلاہوں کی سپائی میں تیری بندوق کی گولی میرے سینے میں اتری ہے مگر میں پھر بھی زندہ ہوں مگر وہ خون کا دھارا جو میرے جسم سے نکلا تجھے ایسی سزا دے گا تیری نسلیں مٹا دے گا جس باغ میں تین نسلیں پلی ہیں لہو میں امید کی شمیں جلی ہیں تمنائے جذبوں کے اندر دھلی ہیں یہ نسلیں جو آج پرچم اٹھا کر چلی ہیں ہر ایک گام پر جو پرچم لہرایا گیا ہے مبارک ہو زندہ و جاوید شہدہ کا دن آ گیا ہے اور یہ کرنوں سے کیسی چمک اٹھ رہی ہے شہیدوں کے خون سے پرکیر مہک اٹھ رہی ہے ستم گر کے دل میں کسک اٹھ رہی ہے زمین پتاری ہے لردہ وفا پرس کے قدموں کی دھمک اٹھ رہی ہے طوفاں جو یہ ہمارے قدم بن گئے تو جان لو تم ہی مقدم بن گئے پیکرے وفاؤ حق پرسی بن گئے نظریہ التاف کے جان نسان بن گئے تحریک کا ہر اول دستہ بن گئے ظلم و جبر کے سلاف سیسا پلائی ہوئی تیوار بن گئے عقوبت خانوں کا اندھیرہ چیر کر تم ملل اعلان حق کی نبیت بن گئے تمہاری انہی وفاؤں وفربانیوں سے باطل کی اہوانوں میں کھلبلی مطھی ہے انہی جبر کے ہتھ کندوں کو جواب دینے کے لیے اب ہم نے ہولی رچی ہے دیکھنا ہے کہ تم پر رنگ چڑھتا ہے یا پھر تمہارا رنگ اترتا ہے تمہاری ہی لگائی ہوئی آگ میں اب بغاوت ہماری صدی ہے شاہوں اور ان کے مریدوں کے جسموں میں کیلے ٹھوکنے کی باری اب ہماری لگی ہے تم تو ستم کر کے زن کر کے کہر کر کے قیامت کر کے اغواہ لا پتہ وہ شہید کر کے تم تھکتے ہی جاؤگے کرائے کے قاتلوں کو محض مقبری و اقتلات ہی دیتے جاؤگے اور سنا ہے سنا ہے کہ زندانوں کی سلاحے زنگالود ہو چلی ہیں کیونکہ ہوایں اب الٹی چل پڑی ہیں کب تلک یوں ہی اندھیروں میں جیو گے آخر کب تک سسکیاں بھر بھر کے کھٹتے رہو گے آخر گھونٹ گھونٹ لہو کا پلا کر کب تلک اس مٹی سے وفا سابق کرتے زہو گے آخر تمہاری جاگیر تمہاری وراثت تمہارے لوگ تمہارے غازی تمہارے شہید کب تلک یوں ہی چھپ چھپ کر یادگار شہدہ پر فاتحہ خوانی کرتے رہو گے آخر ارے آپ انہیں چڑھا چڑھا کر نام الٹاق اور شہدہ پر سیاست چمکانے والوں کب تم میں تھوڑی سی ہمیت وغیر چاہے گی آخر کب تم ان بے بنیاج جبر کی زنجیوں کو رونتے ہوئے بجلی کی بغ کی مانی نانن پانن ان یزید و شمر ملون کی اولادوں پہ ٹوڑو گے آخر شہدہ ہماری تحریک کی مراز ہے ستائیس ازار معصوم و بے گنا مہاجر شہدہ نے ہماری تحریک کو دوام بخشا ہے مگر مگر کیا اتنے بے غیرت اور بہیس ہو گئے ہو کہ محض پانچ منٹ کی پاتیہ پڑھ لینے سے یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے شہدہ کا حق ادا کر دیا نہیں 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 ہم ساری عمر یا اپنی زندگی بھی دے دیں تب بھی الطا حسین اور مہاجر قوم کے شہدہ کا قرض نہیں اتار سکتے جاگو جاگو بے حس مہاجر جاگو جاگو کی اب وقت آگیا ہے جاگو کی اب نو ڈسمبر دو آزار اٹھارہ کو باہر نکلنا ہے جاگو خود بھی جاگو اپنے گھر والوں کو بھی جگاؤ اپنے خاندان والوں کو بھی جگاؤ اپنے محلے اپنے علاقے والوں کو جگاؤ ایک ایک وفا پرس کو جگاؤ یہ زمین والے پھر مجھے زمین پر چلنے نہ دیں لیکن چونکہ یہ تحریک ہے اور تحریک منزل مقصود پر ہی پہنچ کر استدام پذیر ہوتی ہے لہذا اصولوں پر جہاں آج آئے تکرانا ضروری ہے جو زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے یہ ہے تو سب کے لئے ہو بات پر یزید وقت جنگ ہماری جاری ہے میں قطرہ ہو کر بھی توفہ سے جنگ لیتا ہوں مجھے بچانا سمندر کی ذمہ داری ہے بات ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ جنگ ہماری جاری ہے دعا کرو کہ سلامت رہے مجھ سمیت تمام وفا پرستوں کی حمد کیونکہ یہی سب آندھیوں پر بھاری ہے یہی ایک چراف سب آندھیوں پر بھاری ہے لفظ آخر میں لپل وفا پرستوں حق پرستوں الطاف حسین بھائی کی ایک ایک سچے جان نصار سے یہ برملا کہتا ہوں کہ نو ڈسمبر یوم شہدہ یادگار شہدہ پر ناصف پہنچنا ہے فاطیہ پانی کرنی ہے بلکہ جادل وقت کو یہ بات ثابت کرنی ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کو نہیں بھولے ہم اپنے گھر والوں کو نہیں بھولے ہم تحریک کے جانساروں کو نہیں بھولے کیونکہ انہی شہدہ کی بنیاد پر آج ہم فقر سے سینہ تامے کھڑے ہیں لہذا 9 ڈسمبر 2018 کو ناصر میں بلکہ آپ بھی یادگار شہدہ پر پہنچئے اپنے شہدہ کے لئے فاطیہ پانی کیجئے اپنا حتیجاج ریکارڈ کرائیے اور بتا دیجئے زنیا کو کہ ہم کل بھی حق پر تھے ہم آج بھی حق پر ہیں اور ہم ہم پر ہی رہیں جو باطل ہے وہ کل بھی باطل تھا وہ آج بھی باطل ہے لیکن آنے والے کل میں وہ باطل نہیں ہوگا صرف حق ہوگا والسلام جی علطاء جی محاجر لونگ لیف ایم ایم